کیا فجر کے بعد ہی یہ حلقہ لگایا جا سکتا ہے بعض متدیوں کو شوق ہوتا ہے کہ تفسیر سننے سننے کا حلقہ ہے تفسیر کی ایک اپنی اہمیت ہے تو کسی اور نماز میں بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے اور شمار کیا جائے گا بارہ دینی کاموں میں کوئی شریح حرج تو نہیں ہے تنظیمی بھی نہیں لگ رہا کوئی قرآن ہے تفسیر ہے جب پڑے مگر اس کو کوشش کریں حد تل امکان جو ہمارا تنظیمی طریقہ کار ہے اسی کو فالو کریں اور اس سے ہڑ نہ جائے ورنہ ایک خدشہ یہ ہے کہ درس کی جگہ ہے ہماری تفسیر قرآن کا درس لے لے گا ٹھیک ہے اس کے اپنے تنظیمی فوائد ہیں امیرالی سنت کی جو تحریرات ہیں امیرالی سنت کی کتابیں ہیں امیرالی سنت کے رسائل ہیں تو امیرالی سنت کی سوچیں بھی تو ڈلیور کر رہے ہیں نا ہم آیتیں حدیثیں حکایتیں ہیں اس کے بعد امیرالی سنت کے اپنی سوچیں جو کہ اللہ رسول کے فرامین کے مطابق اور اللہ رسول کی محبت سے اور غص و رضا کی محبت سے معمور ہیں اور تنظیمی تربیت سے بھرپور ہیں وہ بھی ہم نے ڈلیور کرنی ہے نا تو اس کا بھی خدشہ ہے کہ وہ درس کی جگہ یہ چیز لے لے اچھا پھر ہر ایک یہ کرنے سکتا کیونکہ درس تو بالکل ایک عوامی ہے اور ہم درس دینے والوں کی تربیت کرتے ہیں کہ اپنے آیت اور عربی عبارت پڑھنی نہیں ہے تاکہ ہر ایک درس دے سکے نا اور اس کے بھی فوائد اور مراکات ہم دیکھتے ہیں اس لیے بہتر یہی مناسب ہوتا ہے کہ اس کو فجر ہی میں رکھے